رمضان آتے ہی جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے انتظام ہوا کہ اللہ رب العالمین جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اب اس میں ہماری لئے کیا پیغام ہے کہ ہم بھی اپنے سماج میں اپنے معاشرے میں ان تمام دروازوں کو بند کر دیں جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے لیکن ہم اپنے سماج میں ایسے بہت سارے دروازے کھول کر رکھتے ہیں جو لوگوں کو جہانم کی طرف لے جاتے ہیں مثال کے طور پر دن میں کھانا پینا مسلم سماج میں اس کا کوئی راستہ نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی مجبور ہے معذور ہے بیمار ہے اس کے لئے کھانے پینے کا بند ہو بس تو ٹھیک ہے لیکن ایک مسلم معاشرے میں مسلم محلے میں ایک مسلمان کھلے عام ہوتل کھول کے رکھتا ہے اور سب کو دعوت دیتا آؤ کھانا کھاؤ آؤ روزہ توڑو تو ایسے لوگوں کو آزادی نہیں ہونے چاہیے ہمیں ایسے ہوتلوں کو بند کرا دینا چاہیے ہمیں ایسے لوگوں کی کاموں پر روک لگانا چاہیے جو رمضان میں مسلمانوں کو جہانم کی طرف لے جاتے ہیں تو جس طرح اللہ رب العالمین نے جہانم کے دروازے بند کر دیا ہیں ایسے ہم بھی اپنے سماج میں ایسے تمام دروازے بند کر دیں جو لوگوں کو جہانم کی طرف کھینجتے ہیں لوگوں کو عبادت سے روکتے ہیں لوگوں کو روزوں سے روکتے ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی